لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن در السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں ایک سوال آئے تھا کہ کیا صبح دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں اس زمن میں کوئی دلیل ہے کوئی حدیث ہے یا بس یہ لوگوں کی ایک بات ہے تو جہاں خوابوں کے سچے ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں جند ایک حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق الرؤیہ بالاسحار سب سے سچے خواب سہری کے وقت کے خواب ہیں اور اس روایت کو امام ترمزی نے السنن میں روایت کیا حدیث 2274 اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو المصباح للتبریزی میں بھی آتی ہے حدیث 4627 اسی طرح موارد الزمان میں آتی ہے حدیث 799 میزان الاعتدال میں آتی ہے حدیث 2667 الكامل في الضعفاء میں آتی ہے بارال کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے اچھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف لاتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا اذا اقترب الزمان تو مسلمانوں کا خواب جھوٹ کے قریب نہیں ہوگا اور تم میں سے اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہے جو گفتگو میں زیادہ سچا ہے اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 6 پھر اس کو سنن ترمزی میں روایت کیا گیا ہے پھر سنن ابی دعود میں روایت کیا گیا ہے سنن ترمزی کی حدیث 227 ہے اور سنن ابی دعود کی حدیث 5019 ہے پھر سنن الدارمی میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں مشکات المصابح میں در المنثور میں کنز العمال میں کئی کتب حدیث میں آتی ہے اچھا خطابی نے المعالم میں اذا قطرہ بے زمان کے بارے میں کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا دو قول ذکر کیے گئے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ رات کا وقت اور دن کا وقت قریب ہو جائے گا اور وہ دن اور رات کا برابر ہونا ہے اور یہ بہار کے دن میں اس وقت عام طور پر چاروں طبیعتیں اعتدال پر ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو رات اور دن کے برابر ہونے اور پھلوں کے پکنے کے وقت کا ہوتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ زمانے کے قریب ہونے سے اس کی مدت کا ختم ہونا مراد ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی پہلے قول پر یوں اعتراض کیا گیا ہے کہ مومن کی قید اس قول کو عقل سے بائید قرار دیتی ہے کیونکہ طبیعتوں کا اعتدال کا وقت مومن سے خاص نہیں ابن بطال نے دوسرے قول کو قطعی طور پر صحیح قرار دیا ہے اور اسے امام دربزی کی اس روایت سے ملایا ہے جو با واسطہ معمر حضرت عیوب سے اس حدیث کے سرزلے میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹ نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مذکورہ زمانے سے امام مہدی کا زمانہ مراد ہے جب عدل پھیل جائے گا امن زیادہ ہوگا اور بھلائی اور رزق میں کشاتگی ہوگی زمانہ حصول لذت کی وجہ سے کم ہوگا پس اس کے کنارے قریب قریب ہوں گے امام قرطبی نے المفہم میں فرمایا کہ حقیق تحال اللہ بہتر جانتا ہے حدیث میں مذکورہ آخری زمانے سے مراد اس گروہ کا باقی وقت ہو جو حضرت عیسی علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ کے ہمراہ ہوگا باران صدر اول دور صحابہ کے بعد اس امت کے سب سے اچھے حال والے لوگ اس زمانے کے لوگ ہوں گے پس ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے اور اسی لئے حدیث شریف میں اس کے بعد یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سب سے سچے خواب والا وہی ہے جو سب سے سچی گفتگو والا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے اور ادراک بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس میں معنی صحیح طور پر منقش ہوتے ہیں اسی طرح جو شخص حالت بیداری میں عام طور پر سچ بولتا ہے تو یہ بات خواب میں بھی اس کے ساتھ خواب ہی دیکھتا ہے جبکہ جھوٹ بولنے والے اور مخلوط کلام والے کا حکم اس کے براک سے کیونکہ اس کا در خراب ہوتا جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے اور یہی علماء روئیہ کی اس میں تعبیل ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّوَابِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ